زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چھنین و چھنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَأَمَّا بِلِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سَلُّوْا الْحَبِيبِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مُحَمَّد صَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمَ لَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ تمام بھائی مل کر پڑھ لیجئے صلَى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمَ لَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اعلى حضرت امام اہل سنت جدید دین و ملت پاروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں تمام اسلام بھائی اس میں شامل ہو جائیے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ ہلی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ ہلی ہے وہ نامی کے نامِ خدا نام تیرا وہ نامی کے نامِ خدا نام تیرا روف و رحیم و علیم و علی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ ہلی ہے نقیرے نکرتے ہیں تعظیم میری نقیرے نکرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ ہلی ہے تلا تم ہے کیشتی پہ تو فانِ غم کا تلا تم ہے کیشتی پہ تو فانِ غم کا یہ کیسی ہواے مخالف چلی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ دلی ہے نہ کیوں کر کہو یا حبیبی اغسنی نہ کیوں کر کہو یا حبیبی اغسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ دلی ہے کرو عرض کیا تجھ سے اے عالمِ سر کرو عرض کیا تجھ سے اے عالمِ سر کہ تجھ پر میری حالتِ دل کھلی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ دلی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سیوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ دلی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ دلی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ دلی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سیوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی سرورِ ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ دلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی و صلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظم الجاہ و علیہ آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم باب المدینہ کراچی کے علاقے کلفتن میں موجود ایک انتہائی معتبر بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار کے قرب میں حاضر ہیں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد موجود ہے رسول پاک صاحبِ لولاق سیاہِ افلاق فخرِ موجودات سیدِ سادات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں چنانچہ روایہ پر آئے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیہ میزان یعنی ترازو میں حل کی ہو جائیں گی تو سرورِ کائنات شاہِ موجودہ محبوبِ ربِّ الارض و السماوات صلی اللہ علیہ و بارک ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تُو نے مجھ پر پڑھا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبہ و بارک و سلم تو کسرت کے ساتھ درود و سلام یا اپنے معاملات میں شامل فرما لیجئے اللہ رب العالمین بطفیل مصطفی کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی برکتیں عطا فرمائیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مزار پرانوار کی قرب کی برکتیں الحمدللہ رب العالمین ہم حاصل کیے ہوئے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ان کے مزار پرانوار کے قرب سے ملاحظہ فرما رہے ہیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد اور لقب العشتر تھا آپ کی ولادت مبارکہ سن اٹھانوے ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی کربلہ معلہ کا واقعہ سن ساٹھ ہجری میں ہوا اور سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت با سعادت کب ہوتی ہے اٹھانوے سنہ ہجری میں اللہ اور یہ بنی امیہ کی حکومت کا آخری دور تھا آپ ایک سو اٹھانوے ہجری میں باب الاسلام سندھ تشریف لائے ایک سو اٹھانوے ہجری میں یہ عباسی دور حکومت کے زمانہ جنگ میں عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق ایک سو اکیون ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے خادمین اور عقیدت مندوں نے آپ کو یہاں موجود پہاڑی پر سپرد خاک کیا اور الحمدللہ رب العالمین ہم وہی اسی مقام پر حاضر ہیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیٹ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے تھے سید صاحب تھے سیدنا امام حسن مجتبہ اور سیدنا امام حسین پاک مصطفی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک اولاد میں سے تھے اور آپ کے اور امامین حمامین کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا ایک نوایت کے مطابق دو اور ایک نوایت کے مطابق ایک فاصلے سے نسبت سے آپ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تو الحمدللہ رب العالمین ہم باب البدینہ کراچی میں موجود اسلامی بھائی بڑی بابرکت ہستی کے جلو میں حاضر ہیں اور یہ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا فیضان ہے کہ رحمت خدا سے ماشاء اللہ عزوجل ان کی برکات باب الاسلام پر باب المدینہ پر ہمارے وطن عزیز پاکستان پر ہیں اللہ تعالی عزوجل ہمیں ان کی خوب خوب برکات سے حصہ اتا فرمائیں ان کے نانا جان رحمت علمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات کے روشنی میں کچھ بدنی پھول آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے ہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں گے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہیں گا ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے کتنی کتنی بھائیوں ایک ایک نیکی عطا کر اور کہے کون رہا ہے لخت جگر نور نظر آنکھوں کی تھندک دل کا چھین روح کا قرار جس کو کرتے رہے سارا دن پیار وہ بیٹا اپنے بابا جان سے بروز قیامت مخاطب ہے بابا میں آپ کا اطاعت گزار فرما بردار حسنِ سلوک کرنے والا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں کس قدر مصیبت میں گرفتار ہوں مجھے اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی عطا کر دیجئے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے باپ کہے گا میرے بیٹھے تُو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈرتے ہو اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا کہ میں تجھ پر کیسا شفیق تھا میں نے تجھ پر کیسا احسان فرمایا تھا میں نے بچپن میں تیرے کیسے ناز اٹھائے تھے میں تیری ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تھا میں تیرے غم کو غلط کیا کرتا تھا تجھے گودی میں اٹھا کر تیری خواہشات کو پورا کیا کرتا تھا اپنا پیٹ کٹ کٹ کر تجھے کھلاتا تھا پھلاتا تھا پڑھاتا تھا تو یہ اپنے احسانات یاد دلائے گا اور یہی مطالبہ کرے گا کہ بیٹے تو مجھے ایک نیکی دے دے یا میرے ایک گناہ کو تو لے لے اللہ 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 بیٹا جواب دے گا بابا جان آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے قیامت کی گرمی میں سایا عطا ہو کرم سے تیرے عرش کا یا الہی خدا یا مجھے بے حساب بخش دینا خدا یا مجھے بے حساب بخش دینا میرے غنف کا واسطہ یا الہی جوار اپنی جنت میں مجھ کو عطا کر جوار اپنی جنت میں مجھ کو عطا کر تیرے پیارے محبوب کا یا الہی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ و بارکہ وسلم سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربارِ گوھر بار پر آپ کی خدمت میں عیسالِ سواب کی برکتیں حاصل کرنے والو اور ان کے مزارِ پرانوار کی قرب کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والو جو پنڈال کے اندر موجود ہیں وہ بھی اور جو پنڈال کے باہر موجود ہیں وہ بھی اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ قیامت کے دن جب نفسہ نفسی اور سخت پریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے کا جذبہ رکھنے والا باپ بھی اسے اپنی ایک نیکی دینے یا اس کا ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے ساخ انکار کر دے گا اسی طرح دنیا میں باپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے کوشہ رہنے والا بیٹا اسے اپنی ایک نیکی دینے یا باپ کا ایک گناہ اپنے ذمہ لینے سے منع کر دے گا اس وقت ہمیں نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی برحال کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے تاکہ میدانِ محشر میں پچتاوے سے بچا جا سکے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قیامت کے دن نیکیاں کرنے والے شادہ و فرہاں جبکہ برائیوں کے عادی حیرہ و پریشاں ہوں گے رسولِ اکرم نورِ مجسم رحمتِ عالم شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بروزِ قیامت نیکی اور بدھی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا نیکی اپنے کرنے والے کو بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی جبکہ برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جا مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے شیخِ طریقت امیر اہلِ سنت اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدانی چینل کے ناظرین آج ہم ایک نیک و پرہزگار متقی و فرما بردار نہ صرف متقی و فرما بردار بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک اور ولی کی خدمت میں حاصل ہے ایک بزرگ کی خدمت میں حاصل ہے اور ان کے دربار گوھر بار پر یا اللہ کے درباروں پر جا کر اگر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کا موقع سمجھ نہ آئے ان کے مبارک درباروں پر حاضر ہو کر اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لے کر آئیں ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا نہ ہو ہمیں نیکیوں سے محبت اور الفت کی طرف رغبت نہ ہو تو آپ سوچئے کہ کیسی محرومی ہے جن اولیاء کاملین نے اپنے مولا کو رازی کرنے کے لیے اپنی زندگی لٹا دی ان کی عبادات ان کی ریاضات ان کے مجاہدات ان کے راہِ خدا عز و جل میں سفر ان کے اللہ تعالیٰ عز و جل کی مخلوق اور محبوب کریم صلی اللہ علی و بارک و سلم کی امت کی خیر خواہی کے ان عظیم کاموں کی بدولت رہتی دنیا تک ان کا نام روشن ہے رب پاک عز و جل نے ان کی محبت اپنی مخلوق کے قلوب پہ پیدا کر دی ہے تبھی تو دیکھئی نا ما شاء اللہ کیسے کیسے لوگ کہا کہا سے لوگ کتنے کتنے لوگ ان کے درباروں پر حاضر ہوتے ہیں مگر ان کے دربار گوھر بار پر حاضر ہو کر ان کے بزار پر انوار کا خرب پا کر ان کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے بھی اگر میرے اور آپ کے اندر نیکی کمانے کا جذبہ پیدا نہ ہو نیک بننے کی رغبت پیدا نہ ہو نیک محبوب اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کو محبوب ہیں چنانچہ سنیئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ شیر لائن دھارتے وقت کیا کہتا ہے نیکی کی برکت دیکھئیے نیکی کی برکت سمات فرمائیے آقا علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ شیر دھارتے وقت کیا کہتا ہے صحابہ اکرام علی مردمان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ارشاد فرمایا شیر کہتا ہے اے اللہ عز و جل مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا نیکی کس قدر اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علی و محبوب ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی جناب میں یہ دعا کرتی ہے کہ ہمیں کسی نیک پر مسلط نہ فرمانا سرکار دعالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علی و سلم کا فرمان عظمت نشان ہے نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یہ صدقہ ہے حدیث پاک کا مفہو میں صدقہ ہے تم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسکرا کر اس سے ملتے ہو یہ نیکی ہے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جس وقت کسی نیکی کی توفیق ملے موقع غنیمت جان کر ثواب کمانا چاہیے کیا بعی وہی نیکی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے چنانچہ ایک طویل حدیث پاک میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب رحمت خدا وندی عزوجل سے انہیں بڑی برکتوں نے آ لیا چنانچہ سنیے اور چھنیے سیدنا عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ ایک بار حضور پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور انشاء فرمایا آج رب میں ایک عجیب خواب دیکھا ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علی صلی وآلہ تشریف لائے لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا سبحان رہا ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک ہاؤس پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا گیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آگئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھٹکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرہ ہی اندھیرہ اور وہ اس اندھیرے میں حیران اور پریشان ہے تو اس کے حج اور عمرہ آگئے اور ان نیکیوں نے ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو مو نہیں لگاتا تو صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنوں سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا تو اس کا صدقہ آگیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایا فگن ہو گیا ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا یہ نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا لیکن اس اور اللہ پاک کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے مگر اس کا حسن اخلاق آیا اس نیکی نے اس کو بچایا اور اپنے رب سے ملا دیا ایک شخص کو اس کا عامال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا اللہ پاک کا خوف آ گیا اور وہ بچ گیا ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ایک شخص پلے سرات پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح نرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ پاک کے ساتھ حسن زن یعنی اللہ سے اچھا گمان کہ وہ ضرور رحمت فرمائے گا آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پلے سرات سے گزر گیا ایک شخص پلے سرات پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا آقا فرماتے مجھ پر درود پاک پڑنا ہو گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پلے سرات پار کروا دیا آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام فرماتے میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو اس پر بند تھے اس کا لا الہ اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور جنت میں داخل ہو گیا دیکھا میرے مجھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ نیکی دنیا اور آخرت میں کس قدر برکتیں دلاتی ہے کس قدر فائدہ پہنچاتی ہے کس قدر مسئیبتوں سے انسان کو نکل دی کس قدر آخرت کے معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہے اسی طرح کی اور روایات بھی آتی ہیں آئیے ترغیب کے لیے میں ان میں سے چند اگرس کی دیتا ہوں کہ ایک عورت کو صرف اس لیے مکش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا کیا کیا تھا پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا ایک حدیث پاک میں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تھا تاکہ لوگوں کو اس سے عیزہ نہ پہنچے اللہ پاک نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے سچ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے نہ ہو سکے میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب قادری رضوی دامت برکات ملعالیہ اسی طرح کی روایات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں بہرحال یہ اللہ پاک فضل و کرم کے معاملات ہیں وہ مالک و مختار ہیں جسے چاہے بکش دیں جسے چاہے عذاب کریں یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو خوب توجہ فرمائیے علماء نے لکھا نیکیہ دو قسم کی ہوتی ہے نیکیہ کتے قسم کی ہوتی ہے دو قسم کی ایک وہ جن کا کرنا ہم پر فرض یا واجب ہوتا ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ تو ایسی نے کیا تو ہر صورت کرنی ہی ہوں کیونکہ ان کی ادائیگی پر ثواب اور ادام ادائیگی یعنی ادا نہ کرنے پر عطاب و عقاب یعنی ملامت کرنے کے ساتھ سزا بھی ہے وہ کونسی نیکیہ ہیں فرائز واجب جو اللہ کی طرف سے فرض آ گیا واجب آ گیا ان کو تو اینی ہاؤ ادا کرنا ہی کرنا ہے نیکیوں کی دوسری قسم جو ہے وہ نیکیہ کہلاتی ہے مستحب بار جیسے نوافل اگر کرے تو ثواب اور نہ کرے تو گناہ نہیں لیکن ثواب سے بہرحال محروم رہیں گے ہماری اکثریت اس وسوسے کا شکار ہو کر نیکیوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتی کہ نیکیہ کمانا بڑا مشکل ہے یار کون کرے یار مشکل کام یار بہت مشکل مگر مگر حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہی لوگ دنیاوی مال و دولت کمانے کے لیے مشکل سے مشکل کام پر راضی ہو جاتے اس کے لیے بھوک پیاس دھوپ ذلت تھکاوٹ سب کچھ پرداشت کرتے نہیں تھکتے حتیٰ کہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال لیتے صرف اس وجہ سے کہ ان کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اس پریشانی کے سلے میں انہیں تھوڑی بہت رقم مل جائے جس سے وہ اپنی ضروریات و خواہشات پوری کر سکیں گے لیکن افسوس کہ جب ایسوں کے سامنے آخرت میں ملنے والے انعامات اور آسائشات کا تذکیرہ کر کے نیک کاموں کی ترغیب دی جائے تو انہیں یہ کام بہت مشکل دکھائی دیتا اور وہ راہ فرار اختیار کرنے کے ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہر نیکی مشکل نہیں ہوتی مگر ہمارا نفس انہیں مشکل سمجھتا البتہ کچھ نیکیا تو ایسی ہوتی ہیں جن میں تھوڑی بہت محنت مشکت کرنی پڑتی ہے لیکن اگر ہمت کر کے انہیں شروع کر دیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ آسانی پیدا ہو جاتی ہے مثلا نیند قربان کر کے تحجد پڑنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو اس کا معمول بنا لے اس کے لیے نماز تحجد کی ادائیگی قدریں آسان ہو جاتی بہرحال کوئی نیکی دشوار بھی ہو تو چھوڑنی نہیں چاہیے اور مشکت نہیں انعام کو پیش نظر رکھنا چاہیے کیونکہ عارضی مشکت ختم ہو جائے گی جبکہ اس کا انعام انشاء اللہ عزو جل ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا لہذا نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کے لیے آج اور ابھی سے نیت کر لیجے کہ میں فرائز و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب بھی کسی مستحب عمل کی فضیلت کے بارے میں پڑھو یا سنوں گا تو انشاء اللہ عزو جل موقع ملتے ہی اس پر عمل کرنے اور استقامت پانے کی کوشش کروں گا نیت کرتے سارے جن جن کی نیت بنجی وہ زور سے کہیں انشاء اللہ الحمدللہ ان دنوں ایک آسان ترین نیکی اور بیڑی زبردست نیکی شجر کاری کے تعلق سے دعوت اسلامی میں دھوم دھام ہے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکات عالیہ نے اپنے تمام اہل محبت کو یہ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ وہ کم از کم کتنے پودے لگائیں کتنے پودے کتنے پودے ہر ایک کو فرمائیں کتنے پودے لگانے ہیں بارہ اور ہم نے یہ تہیا کیا ہے انشاءاللہ اپنے وطن عزیز میں کم و بیش ایک عرب پودے لگائیں گے انشاءاللہ نیت پیاری نیکی ہے شجرکاری اپنے اندر کتنی برکتیں رکھتی ہے اور یہ کتنی آسان نیکی ہے کہ اس نیکی کو کمانے کا یہ موقع ہے یہ سیزن ہے یہ شجرکاری کا زبردست موقع ہے مرشد کا فرمان بھی چکا ہے سنیے سنیے کہ ایسی برکتوں والا ہے امیرہ نے سنت سے ہی سوال ہوا کہ بھاپا ارشاد فرمائی کیا پودے لگانے کے بھی فضائل ہیں ارشاد فرمایا جی ہاں احادیث طیبہ بھی پودے لگانے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں سنیے پودے لگانے کے متعلق تین فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ایک جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چھوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا دو جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بال پر صبر کیا یا کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے تین جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا اب یہ کیسی زبردست نے کی اور کتنی آسان نے کی بہرحال نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزواجل اپنے مرشد پاک کے فرمان پر ہم سب یہ نیت کرتے کہ جلدی جلدی انشاءاللہ مرشد پاک کے عطا کردہ خدف کے مطابق ہر انڈیویجول کو ہر ایک کو بارہ پودے لگانے کی ترقی باپا نے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ عزواجل اس نیکی میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے اور آگے بڑھ کر انشاءاللہ بارہ بارہ پودے لگائیں گے خیرات لینے آگئے مگتے تمہارے بابا خیرات لینے خیرات لینے آگئے مگتے تمہارے بابا خیرات لینے آگئے مگتے تمہارے بابا ہر دی دی دام مرادوں سے ہمارے بابا میرے بابا میرے بابا یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگہ مگاتا نور برساتا تمہارا روزہ شرما گئے اس کے آگے چاند تارے بابا میرے غازی بابا خیرات لینے آگئے مبتے تمہارے بابا تُو نے مدد کیا مدد کی تُو نے تُو نے مدد کی تُو نے مدد کی مدد کی تُو نے بابا تُو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تُو نے قربا تیرے جب بھی تڑپ کر ہم پکارے بابا میرے غازی بابا میرے غازی بابا میرے غازی بابا میرے غازی بابا مائوں سے جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے دل سے مائوں سے جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے اتار کا صدقہ بابا ہمیں مائوں سے نہ کرنا ہم پہ بھی کرم ہو بڑی دور سے آئے مائوں سے جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے دل سے مائوں سے جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے دل سے ہم کو بیدے حسنین کے سر کے اتارے بابا میرے غازیبا مائوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے دل سے مائوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے دل سے بابا مائوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے دل سے ہم کو بیدے حسنین کے سر کے اتارے خاجہ میرے غازی بابا میرے غازی بابا میرے غازی بابا تجھ کو واسطہ غسل برا کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غسل برا کا مجھ کو دیتا ہوں پھر مسجد نبوی کی دکھلا دے منارے بابا پھر مسجد نبوی کی دکھلا دے منارے بابا میرے غازی بابا مرے غازی بابا مرے 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 م عبداللہ شاہ وزبابا یاربنا 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 یارابخیم یاربنا 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 ی اے ذل قوت المتین اے ہم زلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا سیاہ کرتود کرنے کے باوجود ہمارے چہروں کو سیاہ نہ کرنے والے مولا اے ہمیں عزت دینے والے اے ہمیں روزی دینے والے ہمیں صحت دینے والے زندگی دینے والے آزادی کی نعمت دینے والے وطن عزیز کی دولت دینے والے مولا آج ہم تیرے مٹھی بھر بندے تیرے ایک نیک اور پاک بندے کی دربار پر ان کی خدمت میں ان کے حضور عیسال سواب پیش کرنے کے لیے ان کی یاد منانے کے لیے تیری رضا کی خاطر حاضر ہے اے اللہ نظر جب اپنے نام عامال کی طرف جاتی ہے تو نیکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی نیکی کوئی پرہزگاری کوئی ایسا کام جو تجھے راضی کرنے والا ہو نہیں ہے سارا نام عامال تیری نافرمانیوں سے پر ہے کہیں جھوٹ بولنے کا گناہ کہیں غیبت کرنے کا گناہ کہیں وعدہ خلافی کرنے کا گناہ کہیں گالیاں دینے کا گناہ کہیں بد نگاہی کرنے کا گناہ کہیں فلمیں ڈرامیں دیکھنے کا گناہ کہیں گانے وعدے سننے کا گناہ کہیں بد تمیزی کرنے کا گناہ کہیں بد دیانتی کرنے کا گناہ کہیں بد انوانی کرنے کا گناہ کہیں مسلمان کی دلازاری کرنے کا گناہ نہ جانے کتنوں کے حق تلفی کرنے کا گناہ ہمارے ناوے عمال میں موجود ہے مولا نجانے کتنوں کے حقوق کو غصب کر کے آج ہم تیری جناب میں حاضر ہیں مولا نماز پنجگانہ کی پابندی بھی ہم میں سے ایک تعداد سے ہو نہیں باتی رمضان کے روزے ہم سے رکھے نہیں جاتے فرض ہونے کے باوجود پوری زکاة ادا کرنا ہی ہمارے نفس پر انتہائی بھاری ہے استطاعت کے باوجود اب تک حج کی عظیم سعادت سے محرومی ہے افسوس ماں باپ کی عظیم نعمت ہونے کے باوجود ان کی خدمت سے محرومی ہے نہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے نہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک رحمی ہے کوئی تو ایسا کام ہو جو تجھے راضی کرنے والا افسوس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے مولا مگر الہ العالمین سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرصے پاک کے موقع پر ہم جمع ہو گئے ہیں اور آج ہم نے توبہ کی ہے آج ہمیں نیکیوں کی ترغیب ملی ہے آج دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے جتما کی برکت سے نیکیوں کی طرف رغبت کا رجحان ملا ہے اے اللہ اس وقت جو ہمارے جذبات ہیں ہمیں نیکیوں سے محبت اور نیکیوں سے رغبت کی جو ترغیب ملی ہے اے اللہ پیارے حبیب کے اہلِ بیٹ کا صدقہ کربلا کے پاک تاجدار کا صدقہ شہدہِ کربلا کا صدقہ ان کے شہزادِ سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا صدقہ ہمیں نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما آمین 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 بجاہِ النبیِ لَمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وَسَلَامُنُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَبْدَمِ وَاپِسِي ہو اے اللہ ہم سب کے لبے ہو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ صلی اللہ میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی تاجدارِ حرم اے شہن شاہدی تاجدارِ حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہر دم کرو روڑو درود و سلام ہو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ گر دم کرو روڑو درود و سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام اسلام یا نبی اسلام یا نبی دور رہے گئے ند میں ٹھوٹ جائے کہیں دور رہے گئے ند میں ٹھوٹ جائے کہیں کاش تیفہ میں میرے مانگے مبی کاش تیفہ میں میرے مانگے مبی تفن ہونے کو ملے جائے تو غز زمین تفن ہونے کو ملے جائے تو غز زمین تم پہ ہر دم کرو دور و درود و سلام کی حضور پر سلام خدا کے درود و سلام اسلام یا نبی اسلام یا نبی حر بلالو مدینے میں عطار کو پھر بھلا لو مدینے میں اتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا عارض ہی نہیں کوئی اس کے سوا عارض ہی نہیں تم پہر دم کرو درود اور سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام کاش مغاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت فلا کو سلام ہم جسے خدمت کے قدسی کہے نہ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جسے رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جسے رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام ان کی نورانی دربت پہ لاکھوں سلام میرے حضور پر سلام نبی کے نور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزب عما یصفون وصلامون على المرسلین والحمد للہ رب العالمين لا الہ ان اللہ محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے